ایسا غصے میں کیا گیا ہے کینیڈا کو ایک طرح کا ریسپونس جو ہے وہ بھارت نے دیا ہے جو کہ بہت سخت قسم کا ریسپونس ہے اور میرا کیال ہے ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا تو انڈیا اور کینیڈا کے درمیان ٹینشنز ایک تفہ پھر ہو گئی ہیں انڈیا بڑا غصے میں آ گیا ہے کینیڈا کے چھے راج ریکوں کو نکالا گیا ہے کینیڈا کے اچھا یکتہ اپای اکتہ نشکاست کیے گئے ہیں اور غصے میں آ کے انہوں نے کینیڈا کا جو ہائی کمیشنر ہے ان کو طلب کر لیا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ انڈیا نے بیسیکلی اپنا ہائی کمیشنر ویڈراؤ کر لیا ہے کینیڈا سے بھارت نے کینیڈا کے چارٹس اچھے وہ کو بھی نشکاست کیا راج نیکو کو انیس اکٹوبر تک بھارت چھوڑنے کو کہا گیا نیجر ماملی کو لیکر کینیڈا کے بیان پر بھارت سخت 20 منٹ تک میٹنگ جاری رہی اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں بھارت ہے اس نے اتنا ہارش سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنی طرف سے مجھے لگا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی کبھی ایسا سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا پاکستان کے لیے بھی اتنا ہارڈ مشکل شب تو کینیڈا کو بڑی مرچی لگی بھارت چور کوٹوال کوڈانٹے if anybody has a complaint we have a complaint about Canada what I said earlier the space that they are giving to کھلستانیس and to violent extremists پہلے کینیڈا کے مند میں یہ تھا کہ ہم لوگ بولیں گے یہ بہت غلط فہمیاں ہیں کئی دیشوں کو اور بھارت دھیرے دھیرے خاص طور سے ڈاکٹر جیشنکر لیکن ڈاکٹر جیشنکر نے بہت ان کے چوڑیاں کسی ہے بہت زیادہ اس بات کو بھارت نے بہت سیرسلی لیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت نے اپنے ہائی کمیشنر کو وہاں سے ہٹا دیا یعنی کینیڈا سے کینیڈا میں جو انڈین ہائی کمیشنر ہیں ان کو اپنی سیڈ سے انہوں نے انڈین نے ہٹا دیا ہے اور ایسا غصے میں کیا گیا ہے کینیڈا کو ایک طرح کا ریسپونس جو ہے وہ بھارت نے دیا ہے جو کہ بہت سخت قسم کا ریسپونس ہے اور میرا کیال ہے ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ بلکل ایک طرح سے غلط قسم کی الیگیشنز جو ہے وہ کینیڈا لگائے چلا جا رہا ہے لیکن بات ساری ہے کہ کینیڈا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کینیڈین گورنمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے اس طرف بھی یقینا لوگوں کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اگر ہم بات کریں خالستان کی تو خالستان کی مومنٹ کوئی نئی نہیں ہے بہت سالوں سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں خالستان کے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا میں اور یورپ میں اور کئی دوسری کنٹریز میں ہمیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا اس قسم کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ خالستان بنانا ہے اور بھارت سے انہیں الگ ہونا ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو نہ جانے کیوں پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور بار بار یہی کہا جاتا ہے نہ صرف اس وقت بلکہ اس سے پہلے جب این ازی بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پر بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی اور خالستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان آج بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں یا ہم ان کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں اس کے ساتھ کھڑیں جو کیسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہی چیز اگر پلٹ کے کے پی کے یا بلوچستان یا سندھ یا کسی بھی پاکستان کے حصے کے لیے بات کی جائے تو اس پہ پاکستان کو بہت برا لگتا ہے یا پاکستان کے توریٹیز کو بہت برا لگتا ہے تو اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ خالستان کے معاملے پر بھی پاکستان کو تھوڑی سی خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور یہ بہتر ہوگا کہ بھارت اور بھارت کے لوگ اس ایشو کو خود ہی سولف کریں کینیڈا کو یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھی اور جس طریقے سے اس نے خالستان مومنٹ کو پروپپ کیا امریکہ تھی اور انگلینڈ کی شہر پر جو ایک تیٹو ٹیسک والا کانسیپٹ ہے کشمیر اور خالستان اس خالستان کو امریکہ سے ہی پروپپ کیا جاتا تھا کیونکہ یہاں کی ایک بہت بڑی جو کہہ سکتے ہیں ڈائیس پورا ہاں پہ رہتا تھا اس کو بڑکاتا ہے بردواروں پہ کمسا کر کے جیسے جیسے وہ سب چیزیں کرتا تھا تو بھارت نے وہ چیزوں کو دیکھا کہ ہمارا چھاتر جا رہا ہے ہمارا چھاتر جا رہا ہے ہمارا چھاتر وہاں سے کچھ خاص سیکھ کے نہیں آ رہا ہے یہاں ہونے چاہیے تمہاری تین گونہ چار گونے کا کیا مطلب ہے یہ انٹرنیشنل نوم بھی ہے کہ کوئی دیش یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے برابر ہونے چاہیے بھارت نے انہیں کٹ آف ڈیٹ 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 ڈس اکٹیوبر تک اپنے جو یہ ساتھی ہیں ان کا بستہ 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 باندھو اور چلو یہاں سے ڈس تاریخ پاس ہو گئی ڈس تاریخ چلی گئی کوئی گیا نہیں یہاں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے سنگاپور اور یاما ایڈجس کیا تھا لیکن کچھ رہے گئے بھارت نے کہا ٹھیک ہم ایسا کرتے ہیں ان سب کی ڈیپلومیٹک یومینٹی ختم کر دیتے ہیں اور بھائیہ بھارت میں کچھ بھی ایسا کرتے پائے گئے تو یہ بھارت برابر میں ہی ہے ایم بیسی کے زیادہ دور ہے نیمہ پر انہیں تیوائے پردان کی جائیں گی تو انہوں نے کہا یہ بڑی دکھوک ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائیہ پھر انہوں نے وہی پرانا راگ وہی نجر والا کہ بھائیہ نجر میں اگر آپ کسی ہائی کمیشنر کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس دیش کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ڈائریکٹ ہے کیونکہ وہ اسے ریپرزنٹ کر رہا ہے وہ اس کا آدمی ہے یعنی کہ وہ پردان منتری کی آواز ہے یعنی وہ راشپتی کی آواز ہے اور ہر بھارتی کی آواز ہے وہ آپ کی یہ کہہ رہے ہیں بھارت والوں نے ہمارے یہاں کر آیا دو سال سے ڈیڑھ سال سے آپ وہی گا رہے ہیں لیکن آپ کا پردان منتری یہ نہیں بتا پایا کہ ایک ثبوت not a single evidence وہ دے پایا بھارت کی رو کے خلاف تو تمہارے پاس سارے evidence ہے جو نہیں دے پا رہے ایسے evidence ہے اور MSSS جو یہ چائنا والی خوفی اجنسی ہے تمہارے یہاں پولیس ٹیشن کھول لیتی ہے تمہیں اس کا نہیں پتا چلتا تمہیں یہ پتا ہے ہے اسے کس میں مارا اس کا ساتھ نہیں دے پارے تو لیکن تمہارے اندر کیا ہو رہا ہے اس طرح کیسے چائنیز فنڈیٹ تمہاری پارٹی چل رہی ہے تو وہ کونسا ہے سردار جی وہ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا وہ خالستانی ہے جگمیت سنگھ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا تاتھی جو یہ ان کی opposition party میں ہے جو opposition والا نیتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے بھئی evidence دینا ہے تو تو ہمارا بھارت جیسے economy کے ساتھ بھارت جیسے دیش کے ساتھ ڈیپلومیٹک ڈیلیشن خراب تھا جیسے سبوں کیوں نہیں دے رہا وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ deep state کیا آپ سے اب یہ سب ہونے لگا تو بھارت کی جو بھارت ہے اس نے اتنا harsh statement جاری کیا اپنی طرف سے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی کبھی ایسا statement جاری نہیں ہوا پاکستان کے لیے بھی اتنا hard مشکل شب جس میں ملک کہہ سکتا ہوں کہ ڈیشنری لے کے بیٹھنے پڑے اتنے اچھے اچھے انگلیش کے شبد اس میں استعمال کیے گئے کینیڈا کے لیے تو کینیڈا کو بڑی مرچی لگی ساتھ ہی کینیڈا کا جو یہاں پہ ہائی کمیشنر ہے اسے سمن کر لیا گیا اس تو انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تینشنز ایک طرف پھر ہو گئی ہیں انڈیا بڑا غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے انہوں نے انڈیا کینیڈا کا جو ہائی کمیشنر ہے ان کو طلب کر لیا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ انڈیا نے بیسیکلی اپنا ہائی کمیشنر کر لیا ہے کینیڈا سے یعنی کہ چارج ڈی افیٹس اب ہوا یہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ جو انڈین ایمبیسیڈر ہے کینیڈا کے اندر is a person of interest یہ ایک investigation جو انڈیا کینیڈا نہیں کی ہے اب ہوا یہ ہے کہ انڈیا کی جو foreign ministry ہے اس کو ایک diplomatic communication آئی ہے اور اس diplomatic communication کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو government of india کے جو لوگ ہیں وہ person of interest ہیں it means کہ جسٹن ٹرودو جو ہے وہ tough line لے رہا ہے کینیڈا کے اوپر انڈینز کہتے ہیں یہ allegations ہیں canadian government اور جسٹن ٹرودو کی طرف سے اور انڈیڈا کہتا ہے جو six separatists کو canadian soil پر قتل کیا گیا تھا اس میں انڈین diplomats اور انڈین را کے لوگ involved ہیں انڈیا آپ کو ماضی میں بھی انڈیا نے بڑا سخت action لیا اور جو canadian diplomats سے ان کو نکال دیا گیا تھا آج انڈیا نے پھر ایک سخت action لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو canadian charge پہ رہا ہے اس کو سمن کیا اس کو بتایا گیا کہ یہ allegations baseless ہیں انڈین high commissioner order جو diplomats ہیں official جو canada میں ہیں یہ unacceptable ہیں اور یہ extremism کا محول ہے violence کا محول ہے اور جو ٹوڈو گورنمنٹ ہے وہ اب ہمارے diplomats کی safety and security کو نہیں کر سکتی اور ہمارا کوئی جو جسے کہتے ہیں کسی قسم کا یقین نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر اور ہمارے diplomats کی security پہ اوپر therefore انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے high commissioner and جن diplomats کو target کیا گیا ہے ان کو ہم withdraw کر لیں گے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نیا diplomatic blow in the bilateral relations between india and canada جو canadian diplomat کو بلائی گیا سمن کیا گیا indian MEA کے اندر بیس منٹ تک meeting جاری رہی اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں اور اس کے بعد انڈیا نے اپنا high commissioner withdraw کر لیا یہ ایک بڑی دیکھیں ایک بڑی important development ہے do not take this an easy thing اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب حردیب سنگھ نیجر کے murder کے اوپر یہ case بنا ایک six separatist leader ہے canada کے اندر جو مارا گیا تھا اور canadian prime minister Justin Trudeau نے یہ on the floor of the house یہ سیدھی بھارت کو کہا کہ بھارت اس میں involved اور انہوں نے پھر زاری بات ہے حالات جو تھے وہ دونوں ملکوں کے درمیان خراب ہو گئے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ they are not going to go this easily اپنے high commissioner کو withdraw کر لیا ہے لیکن it's not something چیزیں ختم تو نہیں ہوئیں اور میں نے آپ کو جو ماضی میں میں نے analysis کیے تھے اس سوال سے میں نے آپ کو clearly بتائی تھی ایک چیز میں نے آپ کو جو چیز بتائی تھی کہ canadians یہ کام اکیلے نہیں کرتے canadians do this with the support of the united states of america وہ ایسے نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اور if this is an extraordinary movement this is an extraordinary statement so یہ آپ سمجھ لیں اور پھر indian mea نے بھی بڑا سخت جو response دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو diplomatic communication دی گئی ہے یہ اب ایسے نہیں رہے گی ویسے نہیں رہے گی مین بات یہ ہے کہ ابھی ارسو جی اور نیچے جائے گا کیونکہ جب تک ٹرودو ہے وہاں اس کا اگلے سال election ہے power تو اس کے پاس ہے تو ابھی یہ اور نیچے جائے گا وہ ایک بہت بڑی شیر ہے کہ لموں نے خطے کی اور صدیوں نے سزا پائی تو یہ بھائی صاحب آنے والوں کے لئے مشکل کر جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ لو ہمارا پاکستان سے کان سلٹ پا رہا ہے تو یہ نیچے لے جانا ایک building کو demolish کرنا دو گھنٹے کا کام ہے لیکن اس کو بنانے میں کہ مارد کو کتنا سمجھ لگتا ہے تو یہ میری سمجھ سے بھی اور نیچے جائے گا جب تک جسٹن ٹروڈو وہاں بیٹھا ہے کیونکہ وہ کنسسٹنٹ اس کو نیچے لے جا رہا ہے یہ تو چھوڑیے میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاتا ہوں کہ ان کے جو پتا جی تھے وہ بھی کچھ سی طریقے کے تھے ان کو اندرہ گاندی جی نے بولا ارلی ایٹیز میں کی بھائی کچھ ہمیں خبر آ رہی ہے انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جو کی تیری ملنس کی ان کیونکہ کنیڈین رائٹر ہے جو روز ٹیڈی تو ہوتا اس نے بھی کہا اور اجول دسن جی ہیں جو بریٹش کلمبیا کے چیس منسٹر رہے ان دونوں نے ان ریکڈ کہا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ تھی کہ اس زمانے میں ایٹیز میں پرمار اور ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے شہر سے باہر جا کے ویسپورٹ کیا ہے اور یہ بم پھارنے کے چکر میں گھوم رہے ہیں اس نے اس کو پلہ جھاڑ دیا کہ چھوڑو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں پکڑی والے لوگ ہیں مجھے کیا لینا دینا اس کا ریزارٹ کیا ہوا ہمارا ایک کنشک بومبر کنشک پلین بوم باسٹڈ ہو گیا وہ نیچے گیا اس میں تین سو نتیس لوگ مرے جس میں سے چوراسی بچے تھے تو اس کے پتا جی بھی کچھ اس طریقے کے تھے اور اس کے بعد دیکھئے کہ انگریزی میں کلاس ہوتا ہے فروڈین سلیٹ کبھی کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کہا جاتے ہو تو وہ اس زمانے میں صاحب راجیب آنڈی جی کو فون کر کے کنڈولنسز دے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ 329 میں سے دو سو اس کی تو کنیڈین سٹیزن تھے وہ جو مرے بچارے لوگ وہ تو ہمیں آپ کو دینی چاہیے تھی کنڈولنس وہ ہمیں دے رہے تھی تو اس سے آپ کو ان کا مائنسٹ پتہ چلتا تو یہ پتا جی کو جو بیماری تھی وہ ہی بیٹے کو آگا